باب چار اس وقت روح عیسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقع کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کی موہ سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یوسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آجمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اچھے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یوسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب اس نے سنا کہ یوہنہ پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نہم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفطالی کی سرحت پر ہے تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبولون کا علاقہ اور نفطالی کا علاقہ دریا کی راہ اردن کے پار غیر قوموں کی گلیل جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یوسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدی آگئی ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فورا جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی جبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلائیا وہ فورا کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے اور یوسو تمام گلیل میں پھرتا رہا ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوزخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیل اور کپلس اور یورسلم یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی موسیقی موسیقی